بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلیج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم ساغر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھل کھلاتا خوش اور آباد رکھے کافی سارے چیزیں چل رہی ہیں ناظرین اس وقت یوٹیوب پر سلمہ کے پلوٹ کو لے کر کچھ معاملہ چل رہے ہیں کہ سلمہ کا پاکستان میں ایک پلوٹ ہے اور مریم کے حوالے سے ایک وائس نوٹ ناظرین میرے خیال سے ستارہ کا کوئی لیک ہوا تھا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے اور نجمہ کی ایک تیسری بہن کے بارے میں بیڈیو ہے وہ یوٹیوب پر بہت ساری باتیں چل رہی ہیں تو یہ سارا خوش ناظرین آج کسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا فرسٹ آف آل آج ناظرین سلمہ کے پلوٹ کو لے کر رات کو نینہ ایک لائیو سیشن کر رہی تھی اور اس لائیو سیشن میں جوہ پبلک نے نینہ سے سوال کیے سلمہ کے پلوٹ سے ریلیٹڈ کہ پاکستان میں اس کا پلوٹ ہے یا نہیں پہلے تو اس نے کہا جی نہیں اس طرح کے کوئی بات نہیں ہے پھر اس نے کہا جی میں اس طرح کے کوئی بات نہیں بتاؤں گی میں یہ نہیں بتاؤں گی مجھے سلمہ آنٹی نے سلمہ باجی نے انفیکٹ بڑی سختی سے جہاں وہ منع کر رکھا ہے کہ پلوٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتانا اچھا مجھے ایک بات بتائیں اس سے ہٹ کے کون کون سی چیز کے بارے میں سلمہ باجی نے منع کر رکھا ہے کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا کس بارے میں کون سا سٹیٹمنٹ دینا ہے کس بارے میں کون سا سٹیٹمنٹ نہیں دینا یہ سارا جو ہے وہ سلمہ باجی کی مرضی سے ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو نینہ مذہب نینہ کے رات والے سٹیٹمنٹ سے یہ واضح ہوتا ہے خیر ابھی آج نازل سلمہ کے پلوٹ پر کہ پاکستان میں سلمہ کا پلوٹ ہے یا نہیں ہے اچھا جب یہ کانٹروورسی یہ نئی نئی لے کر آئی تھی نا سلمہ اس وقت پبلک جو ہے وہ انفیکٹ ستارہ نے بھی ستارہ کی ویڈیو سے اور اس فیملی کی ویڈیو سے بھی کچھ اس طرح کا امپریشن ملتا تھا کہ یہ پلوٹ سلاٹ کا فڈا بھی چل رہا ہے ان کا سلمہ والا کا اور جو ریاکشنس تھے اس وقت جو لائک سلمہ کے اگینسٹ ریاکشن دیا کرتے تھے ستارہ کے سپورٹرز انہوں نے یہ والا مدہ اٹھایا تھا کہ دیکھیں پلوٹ کا ان کا معاملہ ہے اور پلوٹ کے پیمنٹ شیمنٹ کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی یہ پیسے مانگ رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ بلیک میل کر رہے ہیں ستارہ کو اب جو ہے وہ ایکچل میں سٹوری سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب اسغر پاکستان آیا تھا ایکچلی وہ اس پلوٹ کے معاملے میں آیا تھا دیکھیں ملتوں ٹکٹ تو انہوں نے شو کی تھی نا اس ٹکٹ کو اگر ہم سچ بھی مان لیں ملتوں دیکھیں یہاں پر چل تو ساری باتی کیا سرائیاں رہی ہوتی ہیں چلیں اگر اس ٹکٹ کو ہم دو منٹ کے لیے سچ مان بھی لیں پھر بھی اس ٹکٹ سے کہیں پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ اسغر پاکستان آیا تھا اور کس مقصد سے آیا تھا ہاں ٹکٹ چلیں پاکستان آنا تو اس کا مان لیتے ہیں ٹکٹ لیکن وہ پاکستان کس مقصد کے لیے آیا تھا یہ سوال ابھی بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے اچھا وہ سوالے سے لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکچلی وہ اس پلوٹ کے معاملے سے ریلیٹڈ ہی پاکستان آیا تھا یہی معاملہ جہاں اپنے سارٹ اوٹ کرنے کے لیے آیا تھا جبکہ اسغر کا خود کا سٹیٹمنٹ ان دنوں یہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا ہوا تھا ایون کہ جب سلمہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اسغر نے سلو کو اب یہ بات یاد رکھی اسغر نے سلو کو اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ویڈیوز کیپچر کر کے جن کے ساتھ وہ تھا وہ ویڈیوز کیپچر کر کے اس نے سلو کو بھیجی بھی تھی کہ دیکھو میں ان دوستوں کے ساتھ ہوں اگر تمہاری بھابی پوچھے تو تم یہ بتا دینا کہ دیکھیں یہ فلان دوستوں کے پاس مطلب اس نے ایک ایلی بھائی رکھا تھا اپنا گواہ رکھا تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں مطلب یہ اس طرح کی جو ایک گڈمٹ سی کر کے ان لوگوں نے کھچڑی سی بنائی ہوئی ہے جو ایکچولی جس کا ایک مقصد تھا باتوں کو گول مول کر کے باتوں کو گھما کے ایک مین مدہ نکال کر سامنے رکھ دیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو یہ ان کا اس طرح کر کے انہوں نے کانٹروورسی کرنے تھی ٹھیک ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ہے وہ شاید ان کا یہ پلات وغیرہ کئی میٹر تھا تو اسی سلسلے میں یہ پاکستان آیا تھا اور دوسرا اور بھی چیزیں آیا تھا اسغر سے ریلے کر صرف یہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ پاکستان آیا تھا تو صرف پلات سے ریلیٹڈ آیا تھا دیکھیں اسغر کی جو شخصیت ہے نا یہ شروع سے ہی بہت زیادہ کانٹروورسیل رہی ہے مجھے انہی کے فیملی کے ایک بندے نے یہ بتایا تھا کہ ان کے کسی فیملی ممبر کو اس بندے نے سعودیہ بلائیا مطلب جو ہے وہ ویزہ دے کر اسے سعودیہ بلوایا مطلب اسے جو ہے وہ ویزے کے پیسے لے لیے اچھے خاصے پیسے ویزے کے لیے لے لیے اور جب وہ وہاں پر گیا تو اسے اقامہ نہیں بنا کر دیا ٹھیک ہے اب وہ بندہ بینہ اقامے کے وہاں پر چھپ چھپا کر کام کر رہا تھا اور دوسرا یہ کہ اس سے جو کام کرویا جا رہا تھا اس کی عجرت بھی اسے نہیں دی جا رہی تھی مطلب جو ہے وہ بندہ دو سال بچارہ وہاں پر رہا اور دو سال وہ زلیل و خوار ہوتا رہا اور پھر جب اس کی والدہ مطلبہ وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے گئی اس نے دیاقت دیکھا کہ اس بندے کی حالت کیا ہو گئی مطلب وہ سوک کر لکڑی ہو گیا تو اس نے کہا اب تم یہاں پر کام نہیں کرو گے جو ہے جیسا ہے کرزہ ہے جو بھی معاملات ہیں اس لئے یہ بندہ جو ہے وہ پاکستان جب آتا ہے عام طور پر تو پاکستان آتا ہی نہیں ہے اور اگر آتا ہے تو وہ اناؤنسمنٹ کر کے نہیں آتا وہ چوری چھپے آتا ہے اب اس وقت اس کی بیوی کو اس کو پتا تھا کہ اس کی بیوی یوٹیوبر ہے اگر اس کی بیوی یوٹیوبر ٹرینڈ چلائے گی کہ دیکھیں جی میرا بندہ پاکستان کیا ہوا ہے میرا حزبن یہ وہ فلا فلا چیزیں تو زہرہ جن لوگوں کو میں نے کرزہ دینا ہے جن لوگوں کے ساتھ میرے فڈے چل لیں ایونکہ اس کو یہ بھی دھمکیاں دیں کہ پاکستان میں آئے تو اٹھا لیں گے تو وہ تو مجھے اٹھا کر لے جائیں گے ان کے ساتھ تو بہت ساری میٹرز چل رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ اناؤنس کیے بغیر چوری چھپے پاکستان آیا پاکستان میں جو بھی معاملہ تھے وہ کر کر آگے اور واپس جا کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے اس وزٹ کو کلیم کر لیا جائے تو وہ تو ویسے بن گئے ہیں تو یہ معاملہ تھے ان کے کلیم کرنے کے بعد یہ سلمہ یہاں پر آکر بہت زیادہ رونے رو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی بچے پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ کرنے کے لیے ویٹنی ہے وہ کرنے کے لیے میں بس پروف پڑھے ہوں اس بات کہ جب میری اس کے ساتھ بات ہوئی تھی جب یہ ستارہ کی والدہ محترمہ بھی اللہ سے ان کے ویزے وغیرہ کوئی ایشو بننا تھا تو جب یہ جا رہی تھی سولیہ ریبیا اس وقت میں ان کے ساتھ بات ہوئی تھی اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں ہم نے اپنے والدین کو بارہا یہ آفر کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان جائیں ہم آپ کو پاکستان میں ایک فارمہوس بنوا دیتے ہیں جہاں پر کہیں جس طرح کا کہیں ہم آپ کو وہاں پر ایک فارمہوس بنوا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہاں پر اس فارمہوس میں سٹیک کیجئے اس کی دیکھ بال بھی کیجئے وہاں پر اپنی لائف گزاریے مطلب آپ کی رہائش بھی وہیں ہو جائے گی سارے معاملات ہو جائے گی تو ہم آپ کو پاکستان میں فارمہوس بنا دیتے ہیں پاکستان میں رہی ہے ٹھیک ہے مطلب جہاں وہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے پراپرٹی ہے کہ یہ فارمہوس جہاں وہ بنا پائیں فارمہوس جہاں وہ مطلب ایسا تو ہے نہیں کہ ایک آدم مرلے میں دو مرلے میں فارمہوس بن جائے فارمہوس کے لیے پبلک میں آکر رونا دھونا ہوتا بھائی ڈونٹ ڈونٹ مقصد کیا ہوتا ہے اس رونے دھونے کے شاید فنڈ کے چکر ہوتے ہیں کیا معاملات ہوتا ہے ہی ڈونڈو ٹھیک ہے برل جو ہی اس طرح کے معاملات اس طرح کے جھوٹ پبلک میں آکر بولتے ہیں باقی یہ نہیں بات پلوٹ والی کہ جی پلوٹ ہے بحریہ میں کوئی ان کا پلوٹ ہے تو زیرہ ہو سکتا ہے it's not a big deal مطلب ان کے جو ہے وہ زیرہ نمبر چھوڑے عرصے سے وہاں پر سعودیہ میں سٹیک کر رہے ہیں مطلب پاکستان میں آپ نے اگر ایک کمانا ہے تو سعودیہ میں اگر وہی ایک ریال ہے تو وہ میرے خاصے کوئی 60 روپے کا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ نے زیرہ پیسے کمانے ہیں اور اس کے ہزبنڈ کے وہاں پر کام بھی اچھا ہے مطلب الیکٹریشن کا جو کام ہی کرتا ہے تو وہاں پر اچھا کام اب جو کی میجن کرے یا ایک بندہ بندے خود کے پاس بندے رکھے کام کرواتا ہے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے تو کرواتا ہے نا مطلب جس بندے کو اس نے سیلری دینی ہے اور جلبر باپر اس کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اب جس بندے کو اس نے سیلری دینی ہے مثال کہ تو اگر 100 ریال ان کو سیلری دیتا ہے تو اس بندے سے کوئی 300 ریال کمائے گا تو ہی اس کو 100 ریال دے گا نا ایسے تو اس کو سو ریال لے نا دے رہے گا تو مطلب یہاں پر وہاں پر ان کی ارننگز اچھی ہیں اچھے پیسے یہ وہاں پر کماتے بس یہ یوٹیوب پر آ کر رونا دونا کرتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کو پڑھانا فورڈ نہیں ہے امہ کے وہ جو ویزے کے معاملات ہیں وہ نہیں کر سکتے ہم بھوکے ہیں فلان 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 پیسے ان کے پاس اچھے خاصے ہیں کام ہر ہونا روتے ہیں پبلک میں آگے تو خیر ابھی آ جاتے ہیں ناظرین یہ جو وائس نوٹ کوئی لیک ہوا ہے اچھا بھائی کارڈ میں نے وہ وائس نوٹ نہیں سنا میں جو ہے وہ کافی دن سے یہ باتیں تو چل لیں اگر جی ستارہ کی کوئی وائس لیک کی ہے وہ یہ وغیر وغیر فرسٹ اف آل تو میں آپ کو بتاؤں کہ شارو کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کل اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جی وہ وائس نوٹ جو ہے وہ میں نے ہی پروائیڈ کیا تھا وہ کس نے کوئی 20-25 منٹ کے لیے اپنے انسٹا پر لگایا اور پھر اس کے بارے اس نے رموو کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے شارو کے اس سٹیٹمنٹ سے اور اس سے پہلے کا جو شارو کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم لوگ میں نے ایک یہ جو انسٹاگرام کا فیک اکاؤنٹ بنوایا تھا اور اس کے سکرین رکارڈنگ بنائی تھی پروفیسر کی وہ اس لیے بنائی تھی تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں وہ اس طرح کر کے انفیشن ہیں ان دونوں کا کہ جی ہے وہ یہ اس طرح کی کام کرتے ہیں باقی پروف جو اب تک بکھرے پڑے ہیں وہ ساری چیز ان سے تو واضح ہو چکا ہے نا تو یہ جی ہے وہ ان پر آ کر مہور سبت کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے کہ جی ہم جی ہے وہ بیکسٹیج کام کرتے ہیں اب ستارہ کی سے ریلیٹڈ جی ہے وہ نینا پر یہ الزام تھا کہ اس نے پیسے لے کے ستارہ سے ریلیٹڈ جی ہے وہ لوگوں کو فیک پکس بنا کے دیں یا پھر جو وہ اس کے جو کے ساتھ رہتی تھی تو اس کے نارمل روٹین ورک کی ویڈیو شوٹ چھوٹے کلپ شوٹ کر کے لوگوں کو دینا اور ان کا وہ پروف کی طور پر دیکھو یہ ایسے کر رہی ہے یہ ویسے کر رہی ہے اس طرح باتیں تو وہ سارا کچھ کر کے دینا تو ان کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس سے یہ چیزیں واضح ہوتے ہیں کہ یہ واقعی میں اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں پھر جب یہاں پر آ کر روتے ہیں کہ دیکھیں ہم معصوم ہیں ہمیں نہ کچھ کہا جائے یہ وہ ہمیں خام خط آرگر کیا جاتا ہے یہ ان کے لئے وہ سلمہ بھی کمیونٹی لگاتی نظر آتے کہ جی نینہ تو بچی ہے اسے کچھ مت کہیں جو کیا میں نے کیا وہ ساری باتیں اس طرح کرتے کرتے ہیں تو ایکچولی یہ ان کے کام ہے جس وجہ سے ان کو تنقید کا سامنا کرنا بڑھتا ہے جو لوگ ستارہ سے محبت کرتے ہیں ان کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ستارہ کے لئے اس طرح کے پروپاگانڈے کرتے ہیں جب بھی اس طرح کی دشمنیاں کرتے ہیں اس طرح کے ساتھ ان لوگوں کی ستارہ کی تکلیف ہو جاتی ہے اب آرہے ہیں وہ جو وائس ریکارڈنگ کا جو کانٹینٹ سا کانٹیکس سا جو بھی تھا اس پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے یہ سنا ہے کہ وہ جو وائس ریکارڈنگ تھی وہ ستارہ کی کوئی وائس تھی اور بات چل رہی تھی مریم کے حوالے سے ٹھیک ہے پتہ نہیں مریم کو جا وہ انہوں نے کیا کہا کوئی اس طرح کی ورڈنگ مریم کے لئے کی دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں بڑی سیدھی سی مریم ستارہ کی کوئی سگی بہن نہیں ہے نہ مریم ستارہ کی فیملی سے تعلق رکھتی ہم جتنے بھی ریکشنسٹ ہیں ہم میں سے کوئی بھی ستارہ کی فیملی سے تعلق نہیں رکھتا وہ دونوں ایک دوسرے کی دوستیں ہیں ایک دوسرے کو وہ بہن کہتی ہیں بہن سمجھتی ہیں ان دونوں کا اس طرح کا ریلیشن ہے مریم اگر یہاں پر آ کر آن سکرین آن کیمرہ اگر کوئی فیکٹ ڈسکس کرتی ہے فیکچول بات کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ کرتی ہے وہ میٹر کرتی ہے کیونکہ اس نے جا وہ کسی چیز کو کسی ٹاپک کو اٹھایا اور اس پر جو اس نے دلائل دی ہے یا اس سے ریلیٹر اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ اس نے رکھا وہ جیز میٹر کرتی ہے باقی اگر جو ہے وہ بیک سٹیج مریم کو کوئی گالی دیتا ہے یا مریم کسی کو کوئی گالی دے رہتی ہے ڈسن میٹر وہ فرق نہیں پڑتا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اس کی فیملی ممبر نہیں ہے سمجھ لیں نا میری بات کو مطلب جو ہے وہ ہاں ان کیس اگر مریم کا کوئی اس طرح کا وائس نوٹ سامنے آ رہا ہوتا جس میں مریم یہ کہتے ہوئی پائی جاتی کہ دیکھیں میں جو بھی چیزیں سوشل میڈیا پر ڈسکس کر رہی ہوں وہ ایکچولی ساری فیک ہے میں مطلب جو کانٹینٹ بنانے کے لیے ایسا کرتی ہوں ایکچولی میں تجھے وہ میں ستارہ کو بھی جانتی ہوں اس کی فیملی کو بھی جانتی ہوں میرے نظرے کے یہ ایسے ہیں اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ بریم کا سامنے آ رہا تھا تو چلو اس سے کوئی فرق پڑھنے والی بات تھی اب اگر جو ہے وہ ایک دوسرے کو این ممکن ہے کہ وہ مزاکیاں میں کہیں مطلب دیکھیں نا وہ جو کوئی ویڈیو میں نے خیال اس طرح کوئی وائس نوٹ لگایا تھا اس میں کوئی چھتیس ہو تو سنائے کوئی کٹ تھے اگر جو ہے وہ کوئی بریم کے حوالے سے کوئی ذاتی سٹیٹمنٹ کو مریم کے حوالے سے کہ وہ اس کا مطلب ہی بدل جائے این ممکن ہے اس طرح کی بات چل رہی یا تو جو وہ جو وائس ریکارڈنگ آپ چلا رہے ہیں وہ کمپلیٹ چلائیں اس کا پورا جو بھی اس کا کانٹینٹ ہے اس ڈسکیشن کا اس کا انورسیشن کا وہ سارے کا سارا پورا چلائیں تاکہ پتہ چل سکے ابھی جو آپ اس سارے کانٹینٹ میں سے وہ بھلا پورشن چونیں گے جو آپ کے مقصد کے لیے استعمال ہو سکے تو زہرہ اس سے مطلب تو واضح نہیں نہ ہوتا یا تو وہ کام کرے جو میں نے کیا تھا مطلب میں نے جس طرح کر کے اس کے لیے ریکارڈنگ چلائی تھی اس میں میں نے جو کہا جو بھی تھا جس طرح میں نے جو بات کی جو آگے سے جو بات کی وہ اچھی بات کی یا بری کی وہ ایچ اینڈ ایوری تنگ سب سامنے آ گیا نا وہ جس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے جو بھی معاملہ چلیں وہ کمپلیٹ کانٹینٹ آپ لوگوں کے سامنے ہو دیکھنے والے کو پتہ چل لے جی وہ بات کیا ہو رہی تھی کس ٹاپک پہ ہو رہی تھی کس بات میں سے کیا نکلا تھا وہ سارا خوش اس کو سمجھا سکے اگر آپ چھوٹی سی بات کو جو وہ بہکائیں گے اس کو جو منیپولیٹ کریں گے تو زہرہ اس کے مطلب بدلیں گے تو جب مطلب بدل جائے گا تو پھر آپ کی بات پہ کوئی یقین تھوڑی کرے گا ٹھیک ہے اور دوسرا ویسے بھی جیس میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر کوئی فیکٹ وہ ڈسکس کرتے تو اس سے فرق پڑتا ہے ہاں اگر مریم جو ہے وہ جس طرح وہ آج کل مطلب وہ ستارہ کی سپورٹرز کے نام سے جانے جاتی ہے سپورٹر کے نام سے ان کیس کے وہ ٹرن لیتی ہے وہ بدلتی ہے وہ آن کیمرہ کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح کا دیتی ہے یا وہ دلائل دیتی ہے جو کہ ستارہ کے اگنس جاتے ہیں میں نے سنا اس نے کوئی سٹیٹمنٹ بھی دے رہے گا دیکھیں مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا دیکھیں کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ وہ کس کانٹیکس میں بات چل رہی تھی وہ کس ٹاپکس پر بات چل رہی تھی کیا کیا معاملہ تھی کیا وجہ تھی اسے اس بات کا پتا ہوگا تب ہی اسے اس بات کا فرق نہیں پڑ رہا تو یہ چیزیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو آپ نے ایک وائس ریکارڈنگ چلائی ہے نا ایکچولی یہ بدنیتی پر مبنی ہے مطلب یہ آپ کی جو ایک بدنیتی ہے مطلب اس سے آپ کا جو مقصد ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ستارہ کا اس طرح کا کوئی جو وہ کوئی بیان کوئی سٹیٹمنٹ بریم کے بارے میں چلوائیں گے تو اس سے جو ان کے درمیان ناچاکیاں پیدا ہو جائیں گی ان کے درمیان درارے پڑ جائیں گی میرے نہیں خیال کہ آپ کے اس طرح کی بدنیتی والے کام سے اس طرح کا کچھ ہونے والا ہے آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ تھا جو کہ میننگ فول ہوتا ریگارڈنگ مریم یا پھر ریگارڈنگ ستارہ وہ آپ چلا رہے ہوتے تو چلو اس کا کوئی فرق بھی پڑھ رہا ہوتا کوئی امپیکٹ پڑھ رہا ہوتا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس چلو آپ نے ہمیں چلی ماری ہے جس سے جو جو آپ ہی کہے گئے ہیں اس چلے گئے ہی ہے جو آپ نے چلو ماری ہے ٹھیک ہے اس سے مطلب کچھ بھی واضح نہیں ہوتا کوئی بھی اس سے فرق نہیں پڑھتا کل جو ہے وہ کوئی ہیٹر بھی لگی ہوئی تھی جو ستارہ کی ہیٹر ہیں کل وہ بھی لگی ہوئی تھی جو مریم کو یہ بول دیا یہ بول دیا فلاں بول دیا ٹھیک ہے پتہ نہیں یہاں پر کون کس کس کو کیا کیا کہتا ہے یہ بول دیا تو وہ کیا ہوگا اگر یہ بول دیا جس کو بولا وہ تو کہہ رہا ہے یہ کوئی بات نہیں میری بہن ہے اگر کہہ بھی لیا تو کیا فرق پڑھتا کیونکہ اس سے پتا ہوگا وہ کس کانڈیکس پر بھائی چل رہی تھی ٹھیک ہے تو وہ تو یہ کہہ رہی ہے یہاں پر آپ لوگ آپ کے خام کا وہ اچھر کود رہے یہ بول دیا کیا بول دیا ٹھیک ہے تو یہ معاملات ہیں یہ اس طرح کر کے یہ چیزوں کو منیپولیٹ کرتے ہیں حقیقت میں جو چیزوں کی ریالٹی ہوتی اس کو دبا جاتے ہیں جو چیزیں ریال میں ہوتی ہیں اس کو دبا جاتے ہیں اب چارچوانور جو ہے وہ کافی دن سے لگے وہ یعنی کے پیچھے اگر سوٹ ایک تی جی پہ آنے ہو بارے جو دسو وہ نہیں بتا رہے بات ہو جو جب وہ نجمہ کو سٹیٹمنٹ دیتی ہے تو وہ اس بارے میں وہ اس کا تھمنیل تو لگاتی ہے اپنی تیسری بہن کیوں سے ریلیٹڈ لیکن جو ہے وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتی وہ بات کو گول مول سے کر جاتی ہے سیم ایس جو آئیشہ نے اس بارے میں بات کی جو ان کی دوسری بہن ہے انہوں نے بجھے وہ بات کو گول مول کر دیا کچھ نہیں بتایا کہ ایکچولی ہماری کوئی تیسری بہن ہے نہیں ہے اگر ہے تو وہ کہاں پر ہے وہ کس حال میں ہے کیا کیا رہا دیکھیں بھی ویلوگرز ویلوگنگ کر دیں وہ اپنی فیملی سے انٹریریوز کرواتے ہیں سب کو تو پبلک صرف چونکہ آپ کا کانٹینٹ اس طرح کیا تو آپ کی پبلک بھی اسی طرح کی ہے تو پبلک یہ جاننا چاہتی کہ آیا واقعی آپ کی دوسری بہن ہے تیسری بہن ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اب تک اسے کیوں چھپا کر رکھا یا اگر وہ نہیں ہے تھی اور نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا پبلک اس پبلک کو دلچسپی ہے اور وہ اپنے دلچسپی کے وجہ سے یہ سارا کو جاننا چاہتی باقی جو ہے وہ آپ کی ایک تیسری بہن ہونے سے اگر آپ بتا بھی دیتے ہیں یا اس طرح کی کچھ سامنے آ جاتی واضح ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ کی تیسری بہن تھی تو اس بات سے کوئی آپ پر فرد جرم تو نہیں آئید کرنے والا ایسا تنیت یا آپ کی تیسری بہن تھی تو آپ پر جو وہ کوئی آ کر کیس کر دے گا جی تیسری بہن کیوں تھی وہ ہوئی تو ہوئی کیوں اس کو ختم کرو تو اس طرح کی کوئی بات تو نہیں نہ کرنے والا اگر کوئی ہے اس طرح کا معاملہ آپ تو آپ پر بتا دیں عربی کی کوئی تیسری بہن بھی ہے اسغر کی کوئی اور بہن بھی ہے سلمہ کی جیہ وہ کوئی تیسری ننند بھی ہے اس طرح بھی اگر بتا دیں اسے کیا ہوتا ہے اگر بتانے سے کوئی فرق تو نہیں پڑھنے والا مطلب ہر دفعہ آپ تھمنیل تو لگاتے ہیں تھمنیل کی حد تک تو ہے ٹھیک ہے لیکن ویڈیو کی حد تک نہیں ہے ویڈیو کے اندر نہیں ہے وہ بس لکھنے کے لیے ہے بولنے کے لیے نہیں ہے جس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں یہ سچیوشن چل رہی ہے یہ حالات ہیں انفیکٹ مجھے یہ پتا کیا لگتا ہے ناظرین اس سائیڈ کے جو چاچو غلام محمد کی اولاد ساری اولاد دیکھیں جو اس سائیڈ کا فیملی ہے یہ سارے کی ساری مطلب یہ باتوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں سارے باتوں کو گھوماتے ہیں مطلب تھمنیل پر لکھیں گے اندر کچھ ہوگا نہیں یا تھمنیل پر کچھ اور لکھا ہوگا اندر سے کچھ اور نکل آئے گا اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے گی مطلب یہ فیر ہوتا ہے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزوں کو جو ابھی ٹرینڈ چرلا ہوتا ہے اس ٹرینڈ کو وہ جسٹ اپنے مقصد کے لئے یوز کر رہے ہوتے ہیں حقیقت کیا ہے کچھ بتانا ہے نہیں بتانا وہ ساری باتیں یہ پبلک کا نہیں خیال کرتے یہ ساری چیز مطلب یا پبلک اگر ان کو دیکھنے کیلئے آتا ہے پبلک کو دلچسپی ہوتی ہے وہ انٹرسٹ مجبوراً ان کو کھیجتان کر لے آتا ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ اس ٹرینڈ کو اپنے مقصد کے لئے یوز کرتے ہیں کافی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے ٹرینڈ کو یوز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹرینڈ کو یوز کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لئے تو پبلک کے ساتھ بھی لائل رہے جو آپ لکھ رہے ہیں وہ پبلک کو بتائیں بھی سہی جس مقصد کے لئے آپ نے پبلک کو کھینچا ہے وہ چیز پبلک کو پروائیڈ بھی کریں تاکہ پبلک کا دل بھی کریں آپ کے پاس بار بار آنے کو اگر آپ بار بار یہی کام کرتے رہیں گے کہ لکھنا کچھ اور ہے بتانا کچھ اور ہے جو لکھنا ہے وہ بتانا ہی نہیں ہے تو پبلک وہ تھک جائے گی وہی والا سینہ ہو جاتا ہے وہ جنگل میں شیر آیا شیر آیا وہ دو دفعہ اس نے رولا ڈالا شیر آیا ایکچلی نہیں تھا تیسی دفعہ وہ واقعی آ گیا وہ اس کی ساری بکریاں میں ٹیر پھاڑ کر گیا وہ سارے معاملات کر گیا گاؤں والا کوئی آیا ہی نہیں کیونکہ گاؤں والا کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹے نعرے لگاتا ہے حقیقت میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے تو یہ جو وہ شیر آیا والی سٹوری مت ریپیٹ کریں آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں پبلکو لو بنا رہے ہیں یہ مت کریں تو خیر اب تک لئے ناظرین اتنا ہی آپ نے اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے اور ساتھ اپنی دماؤں میں مجھے بھی لازمی آج رکھے گا ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں تب تک لئے حافظ